اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر بگدم ہیں ہم سبی جانتے ہیں کہ معاشرہ یقینا برائی کی انتہا کی طرف ہے برائی چاروں طرف ہے فتنوں کا دور ہے بارش کے بوندوں کی طرح فتنے برس رہے لہٰذا ہم معاشرے کا حصہ ہیں تو معاشرے کی اچھائی برائی کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے ہمارا خاندان پر بھی پڑتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر مقامی جناب ریاض احمد اوٹی صاحب اور جناب محسین ڈھلائیت صاحب رکن جماعت اسلامی بہترین ایک مہم چھیڑی ہے ملکی سطح پر جماعت اسلامی ہنے کہ مضبوط خاندان مضبوط سوسائٹی اور اسی کی ضرورت ہے آج معاشرے کو اگر معاشرے کو برائی سے مٹھانا ہے تو اچھائی کی دعوت ضروری ہے لہٰذا ہمارے ساتھ ریاض احمد اوٹی صاحب ہے سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم استقبال آپ نے جو یہ مہم ملکی سطح پر چھیڑی ہے اس کے تمام تفصیلات بیان کیجئے کیونکہ ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے کہ معاشرہ جس قدر برائی کے انتہا پر پہنچا ہوا ہے بہتر معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے تو جماعت اسلامی کا کیا اقدام ہوگا حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور احمد اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ابھی اقبال بھائی نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ جماعت اسلامی ہند نے ہال ہنڈیا سطح پر کل ہند سطح پر انیس فروری سے اٹھائیس فروری تک دوہزار اکیس ایک مہیم چھیڑی ہوئی ہے اور اس کا عنوان دیا ہے مضبوط خاندان مضبوط سماج سٹرانگ فیملی سٹرانگ سوسائٹی آپ جانتے ہیں کہ خاندان جو ہے فیملی یہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی سماج کے اندر کسی بھی قوم کے اندر بہت ہی اہم یونٹ ہوتا ہے بلکہ بنیادی یونٹ ہوتا ہے خاندان میاں بیوی اور بچوں سے بنتا ہے یہ چھوٹا جو خاندان ہوتا ہے نیوکلیس فیملی جس کو کہتے ہیں پھر جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں ماباپ بھی آتے ہیں بھائی بہن آتے ہیں چچا چچی آتے ہیں مامو ممانی آتے ہیں نانا نانی دادا دادی قریب اور دور کے رشتہ دار یہ بھی اس میں شامل ہیں تو ہمارے پیش نظر نہ صرف اپنی محدود فیملی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹینڈ فیملیز ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی ایڈریس کرنا ان کے اوپر بھی توجہ دینا ان کے ساتھ رشتہ داریاں روابط اس کو ٹھیک کرنا درست کرنا یہ پیش نظر ہے اور اس سلسلے میں بہت سارا لٹریچر بہت سارے کورنر میٹنگز گھروں میں جا کر ملاقاتیں یہ سارے چیزیں کی جا رہی ہیں اور اس میں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کے حوالے آئے ہیں خود سور نساء کی جو پہلی آیت ہے یا ایوان ناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اس آیت میں جو ہر نکاح کی مجلس میں پڑی جاتی ہے یہی اس کے اندر تعلیم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تمام انسان آپس میں برابر ہیں ایک آدم اور ایک ہوا سے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لہٰذا آپس میں کوئی امتیاز کوئی اونچ نیچ نہیں ہے وہیں یہ بات بھی اس میں بتائی گئی ہے کہ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نظر میں دونوں آجر کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں اسلام نے عورت کو کبھی کم تر قرار نہیں دیا گو کہ دیگر قوموں میں دیگر تہذیبوں میں عورت کو کم تر یا لیسر انڈیجوال سمجھا گیا ہے لیکن اسلام نے بہت عزت بخشی ماں کے طور پر تین گناہ زیادہ اس کا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بیوی کے حیثیت میں اس کے حقوق متین کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ تمہارے اندر بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے خصوصاً اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس چیز کو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھولایا گیا ہے اس لئے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں خود بہت سارے سوشل سائنٹسٹ ہمارے ملک کے ان کا یہ سروے ہے ان کا یہ ایک اوبزرویشن ہے کہ حالیہ لوگ ڈاؤن کے دوروں ہیں دوران کرونا کے درمیان جو لوگ ڈاؤن ہوا اور مرد حضرات گھروں پر رہنے پر ورک فرم ہوم اور اسی طرح کی مجبوریوں کی وجہ سے گھروں پر رہنے پر مجبور ہو گئے تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ گھروں کے اندر تنازات میاں بیوی کے جھگڑے بچوں اور ماں باپ کے جھگڑے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے تو اس کی وجہ تلاش کرنا اور اس کی طرف توجہ دینا ایک مضبوط خاندان بنانے کے لئے مضبوط سماج بنانے کے لئے بہت ضروری ہے اس مہم کی شروعات میں جماعت نے اپنے شعبہ خواتین کے ذریعے سے اصل میں یہ مہم جو ہے خواتین میں بڑے پیمانے پر چلائی جا رہی ہے یہ پہلی مہم ہے جو صرف خواتین کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اس لئے کہ گھر کا اہم حصہ خواتین پر مناثر ہے مرد حضرات مساجد میں جاتے ہیں پروگراموں میں جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ان کو سننے بھی ملتی ہیں اور میل جول کی دوران بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لیکن خواتین جو ہے ہماری عموماً مسلم خواتین بہت سارے مواقع سے محروم ہیں تو ہم نے جماعت نے یہی سوچا کہ خواتین کے ذریعے خواتین میں پہنچا جائے تو ایک سروے نکالا گیا اس کے لئے سب سے پہلے اس کے اندر چالیس پلس بیس ساٹھ سوالات تھے جو صرف فیملی لائف کے مطلق تھے اس میں اپنا نام لکھنا نہیں تھا اور پتا لکھنا نہیں تھا دستخط بھی نہیں کرنی تھی صرف اپنی کالیفیکشن اور اپنی عمر لکھنا تھا تو اس کے ذریعے سے جماعت نے یہ سروے فارم پورے سٹیٹ میں جمع کیے اور مسلم خاندانوں کی موجودہ صورتحال جاننے کی کوشش کی اس کے ذریعے سے انشاءاللہ مزید کچھ پروگرام اور ہدایتیں جو دانیشور ہیں جو سوشل سائنٹسٹ ہیں جو سائیکولوجسٹ ہیں نیشنل لیول کے ریپیٹیشن کے اور دین پر کا بھی علم رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں کچھ حل جو ہے اس کا پیش کرنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ یہ تھے امیر مقامی جماعت اسلامی ہند کے جناب ریاض احمد اوٹی صاحب بہت بہترین انداز میں انہوں نے کہا جو لوگ ڈاؤن کے درمیان بھی گھروں میں تھے اس تمام افراد کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات باہر جاتے ہیں کاموں کو جاتے ہیں گھر خواتین گھروں میں کاموں کو انجام دیتی ہے گھر کے مات انجام دی لیکن جھگڑے یا تو پھر فساد جس طرح سے برپا ہوتا ہے اختلاف جس طرح سے برپا ہوتا ہے وہ گھروں سے ہوتا ہے اور معاشرہ اگر بنتا ہے تو انہی کھاندانوں سے بنتا ہے ایک دوسرے کے تعلقات سے بنتا ہے لہٰذا بہترین ریاض احمد اوٹی صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بنیاد کو آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ بنیاد اگر مضبوط بنتی ہے تو ظاہر ہے پوری عمارت بھی مضبوط بنتی ہے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہیم کو کامیاب بنائیں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ